اسطری وشی کرن کے لیے میں بتاتا ہوں یہ جو بتانے جا رہا ہوں جو اپائے یہ ایک تیل ہے تیل آئل اسے سریر پر لگا کر جانے سے یا سر میں لگا کر جانے سے کسی بھی اسطری یا اپنے دسمن کے پاس جاؤ گے یا پرش کے پاس جاؤ گے اس کے پاس جانے سے آپ کی اس کا وشی کرن ہوتا ہے تو کونسی چیز ہے کونسی عوصدی ہے جس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانے سے بشی کرن ہوتا ہے تو بتانا چاہوں گا آپ کو دیکھو آپ کو ایک پودھا ہوتا ہے جھاؤ جھاؤ کا پودھا ہوتا ہے سمدر کے کنارے ملتا ہے اور جیدہ تر گنگا جی بغیرہ پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ پودھے اگر کوئی بیشتہ ہوگا ملے گا تو جھاؤ کا پودھا جرور مل جائے گا آپ کو اور پھر آپ کو ادھر بھی آس پاس بھی مل جائے گا میں آپ کو اس کا فوٹو دکھا دے رہا ہوں اس طرح کا جھاؤ کا پودھا ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے اس کا پنچانگ آپ کو لینا ہے پورا پودھا اکھار لینا ہے اور اس کو کوٹ کوٹ کے مکسی میں ڈال کے اس کا رس نکال لینا ہے اس کا رس نکال لنے کے بعد اب آپ اس کے رس کو سرسوں کے تیل میں مکس کر لو آپ دس گرام بیس گرام پچاس گرام سرسوں کا تیل لو اس میں دس پندرے گرام جھاؤ کا رس پنچانگ کا رس پورا پنچانگ کا رس مکس کر لو اور اس کو اپنے سر پہ یا پورے سریر پہ مالس کرنے کے بعد آپ جس کے بھی سامنے جاؤ گے اس کا وشی کرن ہو جائے گا اتنا ہی تھا یہ نسخہ بہت ہی آسان اپائے ہے آپ اگر کرو گے اسے تو آپ کو لاب ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اگر اس کے علاوہ آپ کو وشی کرن کٹ چاہیے وشی کرن رنگ یا بھاس میں چاہیے تو مجھ سے سمپر کرنا میں آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا ٹھیک ہے چلتا ہوں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تکلی دھنواز خیال رکھئے اپنا اپنی پروار والوں کا اپنی گھر والوں کا ٹھیک ہے